السلام علیکم ویورز ویورز آج بات کرتے ہیں جی عبیسٹی یعنی کہ موٹاپے پہ موٹاپے کے ریزن بہت سارے ہوتے ہیں اور ہمارے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ پیجز پہ صرف اس کی بتائی جاری ہوتی ہے کہ آپ اس طرح سے پتلے ہو جائیں یہ کھا لیں یہ کھا لیں یہ کھا لیں ویورز جو موٹاپے ہے اس کے ریزن بہت ساری ہوتی ہیں جیسے لیڈیز ہیں تو وہ آج کل مطلب کیا کرتی ہیں خود کتے وہ گھر کے کام نہیں کرتی ہیں میڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں پہلے کچھ سال پہلے جو ہیں وہ کھانے سادہ ہوتے تھے اور کام بہت زیادہ ہوتا تھا لیکن آج کل کھانے ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ لش ہو گئے ہیں اور ہمارے کام جو ہیں وہ بلکل بھی نہ ہونے کے برابر ہیں کسی لیڈی سے پوچھو کہ آپ جو ہے وہ میڈ جو ہے وہ آپ کی آتیا آپ کام نہیں کرتی اس لیے آپ موٹی ہیں تو وہ آگے سے کہتی نہیں میں تو بہت کام کرتی ہوں جب آپ ان سے کام کا پوچھیں تو وہ کہتی کہ میں بہت سارے سارا دن کچن میں گزارتی ہوں کھانا بنانے میں آپ سوچیں کہ کھانا بنانے میں گزارتی ہے تو کھانا جو اتنی دیر تک سارا دن کھانا بنے گا تو وہ کھائیں گے بھی اس کے بعد اسی طرح سے تو موٹا پر ڈیفینٹلی آئے گا تو مین کاؤس تو یہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر کے جو کام ہیں وہ نہیں کریں گے اور جسٹ کھائیں گے اور آپ یقین چاہیں جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کو اتنی ہی سستی اور کائلی فیل ہوتی ہے اور آپ اٹھنے کے کامل نہیں رہتے اور آپ وہاں پہ وہی پہ کئی لوگ تو ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اٹھنا کی پسند کرتے ہیں وہاں سے تھوڑا سا اٹھتے ہیں اور اٹھ کے لیٹ جاتے ہیں مطلب کہ سو جاتے ہیں آدمی بھی اور عورتیں بھی تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی یہ عارت ختم کرنی ہوگی کہ ہم نے اگر کھانا کھایا بھی ہے تو اس کو برن بھی کرنا ہے یعنی کہ آپ کھانا کھائیں اور لیڑ جائیں اور عورتیں عورتوں کو میرے جیسے کہ میں میوٹیشن بھی ہوں میں اور بھی میرے بہت سارے جو ہیں وہ مشاغل ہیں آج ساہست آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں جب میں ان کو پتلا ہونے کا بتا رہی ہوتی ہیں تو میں نے کہتی ہوں اگر ماسی بھی آ رہی ہے تو آپ شام میں اپنے دو تین کمروں میں بیٹھ کے پوچا لگایا کریں تو یہ بہت اچھے ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کے پوچا لگایا کریں اور کھانا اگر آپ نے کھانا بھی ہے اور لیڈیز کا ایک اور بہت فیمس جملہ ہے وہ کہتے ہیں ہم لوگ تو کچھ کھاتے نہیں ہیں پھر بھی موٹے بہت ہیں اچھا ایسے نہیں ہوتا ہے وہ کھا کے ہی آپ موٹے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے کھانے پر کنٹرول کرنا ہے اور کھانے پر کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ آپ نے ہر جو آپ کا کھانا ہے اس کو آپ نے خوب چبا چبا کر کھانا ہے اور کھانے سے آپ نے ایک اور جو آپ اپنی روٹین رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیئیں اور دو گھنٹے بعد بھی ورز آپ نے پانی پینا ہے اور جو آپ نے کھانا کھانا ہے اس کا ہر نوالہ آپ نے کوئی 32-36 بار 40 بار چبا کے پھر کھانا ہے اس سے آپ کا جو کھانے کا آپ جو کھانا چاہ رہے ہیں وہ کھائیں گے بھی اور آپ کا پیٹ بھی فل ہو جائے گا جب آپ اتنا چبا کے کھائیں گے تو آپ کا پیٹ خود ہی فل ہوگا اور آپ بھوکے بھی نہیں مریں گے اچھا دوسری چیز جو ہوتی ہے ہم لوگ ڈائیٹ کے نام بھی بھوکے فاکے گاٹ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی بہت غلط ہوتی ہے تو آپ نے جس یہ طریقہ پھنانا ہے ویڈیو زیادہ لمبا نہیں کرنا آج کے ساتھ آپ اس بات پہ میری بے عمل کریں کہ آپ نے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور دو گھنٹے بعد پانی پینا ہے ہر نوالہ ایوری بائٹ آپ نے چبانی ہے 32 سے 40 دفعہ اور آپ یقین کریں گے کہ اس حیبٹ کو پہلے آپ سٹارٹ کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ دو سے چار ماہ میں آپ کا وزن دیفنیٹلی کم ہوگا اور دوسری جو مین شرط یہ ہے کہ آپ نے کھا کے لیٹنا بیٹھنا ٹی وی دیکھنا موبائل پکڑنا نہیں ہے آپ نے کوئی نا کوئی اپنا اٹھ کے اپنی واک شاک کرنی ہے کوئی گھر کا کام کر لیں مطلب کوئی ایسا کام کرنی ہے جس میں آپ کا سانس پھولے تو اس کو آپ کریں گے نہیں جب تک اپنے میدے خراب کرتے رہیں گے ڈیفرنٹ یوٹیوبرز کی جو ویڈیوزیں اٹھا اٹھا کے ان کے ٹوٹ کے اپناتے رہیں گے لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں الٹاپ کا میدہ خراب ہو جائے گا تو آج آپ اس بات بھی عمل کریں نیکس ٹائم آپ لوگ سارے میں لازمی شیئر کروں گی کہ آپ نے کھانا کیا ہے اور وہ کیا مطلب کیا ہلکی پھول کی چیزیں آپ ٹوٹ کے ساتھ آدمائیں تو آپ کا وزن آرام سے بھی کم ہوگا آپ کو کوئی مشکت نہیں ہوگی آج ہی سارا کچھ بتاؤں گی تو آپ کو جو ہے ویڈیو بہت لمبا ہوگا اور آپ بھور ہو جائیں گے تو آپ لوگ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو مین میں اس کے فیکٹر بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کے علاج بھی گھریلو علاج بھی شیئر کروں گی اور آپ سمارڈ بھی ہوں گے آپ آدمی ہیں آپ لیڈی ہیں جینٹس ہیں یا لیڈی جو بھی ہیں آپ کو فائدہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں پلیز اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ